بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے فیشر کے اوپر کیونکہ بہت سے ایسے سبسکرائبر اور ویورز ہیں جنہوں نے کومنٹس میں اور پرائیویڈلی میسیج کر کے انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم فیشر کو اگر کروز بلیڈ کرواتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم فیشر کو البائنوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کے آگے کیا مطلب ہمیں ایرزالل مل سکتے ہیں اور اگر فیشر کو ہم لٹینوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کے آگے کیا ہم ایرزالل مل سکتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ اب ایک اس کے اوپر ویڈیو بنا کے تفصیلا بتا دیا جائے کہ آیا کہ اس طرح سے ہمیں کیا کیا بریڈ حاصل ہو سکتی ہے اور جو بچے نکلتے ہیں وہ آگے سے کس طرح ہمیں بچے نکال کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیں ٹائم کے ذائقے پغیر آج کی ویڈیو کا عقال کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اب دو پیس آ چکی ہیں ٹھیک ہے ایک فیشر ہے اور ایک البائن یہ لٹینو ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کی اگر ہم آپس میں کروس بیڈ کرواتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ڈومیننٹ اور ریسیسیف جینز کے بارے میں پتا ہونا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بارے میں میں نے آرڑی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس کا جو لنک ہے میں ویڈیو کے انڈ میں دے دوں گا ٹھیک ہے آپ کو مطلب ویڈیو کے انڈ میں آپ کو اس کا تھمنیل اگرہ میں اٹیش کر دوں گا آپ کو وہاں سا جا کے پتا چل دے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ دونوں کیا ہمارے ایک ڈومیننٹ برڈ ہیں جب ہم دو ڈومیننٹ برڈ کو بریڈ کرواتے ہیں جو ہمارے پاس بیبیز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس چکز آتے ہیں اس کے اندر دونوں کے جینز پایا جاتے ہیں نہ تو ان دونوں کا آپ اس میں بریڈ کروانے سے جو ہمارے پاس چکز آئیں گے نہ تو وہ فولی طور پر لٹینو نکلیں گے نہ وہ فولی طور پر سیشر نکلیں گے ٹھیک ہے دونوں کے جینز ایک دوسرے کے اوپر فلی طور پر ہنڈر پرسنٹلی غالب نہیں آ سکتے تو اب نتیجے میں ہمیں کیا نکلتا ہے نتیجے میں جو ہمارے پاس چکس آئیں گے ان چکس کے اندر ان دونوں کے جینز پائے جائیں گے وہ اب ہمارے پاس اس کے نتیجے میں نکلتا ہے یالو فیشر ٹھیک ہے لٹینوں کی طرح کا وہ ہوتا ہے برڈ اور اس کے اوپر اس کے جو یہ ہوتے ہیں نا یہ پار ہوتے ہیں تو وہ ہمارا کیا ہے ہمارا یالو فیشر کر لیگے دیکھیں دونوں کیا ہے رنگائی برڈ ہے دونوں یہ بھی رنگائی برڈ ہے دونا آپس میںリ گئی برڈ کے آئے ہیں برڈ کریں گے اور بچے بھی نکالیں گے اور وہ بچے بھی آگے unterschied پیدا نہیں ہوں گے وہ بچے آگر بریڈ کے قابل ہوں گے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیننٹ کو ڈومیننٹ سے جب بریڈ کروایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس چکس آتے ہیں وہ اتنے مطلب خاص اور اتنے ایکسپینسی موٹیشن کے نہیں نکل سکتے تو اس لیے ایسے جو برڈ ہوتا وہ آپ فورسٹن کے لیے تو یوز کروا سکتے ہو تو یہ تو ہمارا ہو گیا جب ہم ایک فیشر کا لگاتے ہیں ایک لوٹینوں کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں ہمارے یوں فیشر میں نکلتے ہیں بچے اجارہ کی قائم ہے اوڈ plante کہب ہمارے پاس کیا ہے جو دوسری مورپ آ اے جاتی ہے ہماری آ جاتی ہے جب ہمیں کل بائندوں کا لگاتے ہیں ایک گرین فیشر کے گاتے ہیں ٹھیک ہیں یہ ماریکل بائند اور یہ ایک مارا گرین فیشر ہے اب یہ میں بہم ہمارے پاس کیا یہاں دو مہربد مور دھو اس کے بدلے میں یہ ہمارے پاس کیا ایک تیسی بل ہوڈا یہاں تک تو لوگوں کو وہ جب ہےять MARTA شکر ہے لوگوں کو کافی پتا چل چکے ویڈیو وغیرہ دیکھنے کے بعد تو یہاں تک لوگوں کو پتا چل گیا کہ جب ہم دو برڈ کو آپس میں بریڈ کرواتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کس طرح کا ریزولٹ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو مجھے لوگوں کے کمنٹ آ رہے تو ان کو ماشاءاللہ پتا ہے کہ وغاز بھائی اگر ہم ایک گرین فیشر کو ایک البائنوں کے ساتھ لگاتے تو ہمارے تمہارے بچے کیا ہوں گے گرین فیشر رائیں شکر اللہ کی کو ی Candy پتا چلنا شروع ہوگی لوگوںaron کو ا سے مہ لکھانےھی ہو بھی کہ انتر لوگ کافی انیошہ ٹھیک ہے اچھا تو دیکھو میرے بھائی اس میںے ہمارے پاس کیا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو بھی بتا ہمارے پاس کیا ہیں سارے گرین فیشر رائیں گے ہمارے پاس کیا ہوں گے سپلٹ کس کے ہوں گے اور یہ ہمارے پاس ایک بلو برڈ ہے ہمارے پاس ایک بلو برڈ ہی درستبوار ہوگا ہمیشہ سپلٹ ہوسکتے ہیں لیکن بلو بڈ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی سپلٹ نہیں ہوتا آیا اب جاتے بھی بچے آئیں گے اس پیرنگ کے بات جتنے بھی بچے آئیں گے سپلٹ کس کے ہوں گے کس کے سپلٹ ہوسکتے ہیں کہ بچے کیوں گے تو جب ان بچوں کو ہم واپس بریڈ کرواتے ہیں مطلب کہ گرین بڑڈ سپلٹ بلو ٹھیک ہے اس کو اگر ہم بریڈ کرواتے ہیں کسی دوسرے گرین فیشل سپلیٹ بلو کا ساتھ مطلب آپ یہ فرض کر لیں کہ آپ کے پاس دو پیس ہیں وہ دونوں کیا ہیں گرین فیشل ہے لیکن وہ سپلیٹ کس کی ہیں دونوں اس کی ہیں ٹھیک ہے بلو کے میل بھی اور فی میل بھی ان کو جب آپس میں بریڈ کرواتے تھے تو اس کے اندر سے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نکلنے کے کافی چانسز ہیں کافی کیا ہنڈر پرسنٹ چانسز ہے کہ یہ آپ کے پاس لادمی نکلے گا بہت سوڑا جنسز ہیں لیکن اس کے اندر لیکن شرط کیا ہے وہ دونوں دونوں کے پاس فیشل ہیں اس کے دونوں کیا ہونے چاہیے سپلیٹ ھونے چاہیے بلو بڑ کے تب بھی آپ کے پاس البائنو نکلے گا اور وہ ماشاءاللہ البائنو ایک لونگ عرصے تک سروائی بھی کرے گا بریڈ بھی کرے گا اور بچے نکالے کے بھی کافی ہیلتی نکالے گا اور اس کے خود کے جنس بھی کافی ہیلتی ہوں گے کیونکہ وہ ایک وائل جو برڈ ہے اس کے اندر سے نکلا ہوگا ہے تو اس لیے کیا ہوگا اس کے جینز کافی مضبوط ہوں گے وہ البائن ہوگے ٹھیک ہے تو یہ ساری گیم ہوتی ہے یہ سارا سین ہوتا ہے کہ گرین برڈ کو اور بلو برڈ کو آپس میں بریڈ کروانے سے ایک ڈومیننٹ برڈ کو اور ایک ریسیسیف جینز کو آپس میں بریڈ کروانے سے کبھی بھی ریسیسیف کو ریسیسیف کے ساتھ بریڈ نہ کروانے کا بہتر ہے بچے بھی نکالوں کے ریرے ہیں اور بچے بھی نکالیں گے وہ بچے آگے سے مزید بریڈ بھی کریں گے ٹھیک ہے جب لارے کیا ہوتی ہے لیکن بدور ہو جاتی ہے اور جب ریسیسیف کے ساتھ بھی بھی گوانے کیا ہوتی وہ کچھ خاص ماسکنگ ہی نہیں ہوتی نہ تو سکتیBR ایک دومنانٹ برڈ کی ماسکنگ آسکتی green فشہ ہیں تمہارے میں بچے ہوں کچھانے italy object ہوتی ہے تو مجھے امید ہے خوبصو آپ لوگوں کے سارے کنسپ تھوڑے کلیر ہو چکی ہوں گے گرین فیچر کو جب ہم کسی گرین برڈ کے ساتھ لگائیں یا کسی بلو برڈ کے ساتھ لگائیں تو اس کے نتیجن میں ہمارے پاس کیا ریزلٹ آسکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تو تبقات کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے امام باپ کا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعا ملابی یاد رکھے گا اللہ حافظ